ایسے تو میں بچوں کو کہانییں سناتا ہوں لیکن آج تم جیسے جوانوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے فقیوں کے فقی اور شجاؤں کے شجاؤ حضرت علی کی حکایت سناتا ہوں آج بہت غور سے سننا تم لوگ خیبر نام کا ایک معروف علا ہوتا تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شہر مدینہ کے قریب یہودیوں کا مضبوط گرد تھا وہ اس قلعے میں رہنے والے شر پسند اور سیاہ قلب انسان تھے وہ وہ لوگ رسول پاک پر ایمان نہ لائے مومنوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے حتیٰ کہ جنگ خندق میں مسلمانوں کے خلاف مشرقوں کے ساتھ میدان جنگ میں سفارہ بھی ہو چکے تھے بھولو وائے بیگارتی ہوگا خیر وہ بخت گزر گیا جنگ ختم ہو گئی اور امن قائم ہو گیا ہمارے حضور نے مسلمانوں کے ان خفیہ دشمنوں پر ان سیاہ قلب لوگوں کی طاقت پر ایک کاری زرب لگانا چاہیے ہمارے پیارے محبوب ربانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیج ہوئے لشکر نے قلب اور ایک زبردست حملہ کیا لیکن قلع فتا نہ ہو سکا بہت مشکل صورتحال تھی آپ نے پھر حملے کا حکم دیا پھر حملہ کیا گیا مگر بے سوت وہ قلع جو تھا بہت مضبوط تھا حضور پاک کو خبر ہوئی اور آپ نے جب دیکھا کہ مومنین مایوسی کا شکار نہیں تو فرمایا لشکر کا علموں سے دوں گا جو اس کا اصل حقدار اور کررار ہوگا جس کی بدورت فتح مقدر ہوگی اور وہ شخص ہوگا جنگ میں پیٹھ نہ دکھانے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے والا اور تب آپ نے اس حقدار کو بھلا بھیجا کسے بھلا بھیجا دمیر شاچا انہی کو جن کی شمشیر ہمیشہ اللہ کے نام پر اٹھیں اللہ کے شیر حضرت علی کو علی حاضر خدمت ہوئے حضور پاک نے فرمایا کہ خیبر فتح کرو جاؤے علی نبی پاک کا حکم کافی تھا انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا چل دیئے بس سالم لے کر چلے اللہ کے شیر خیبر کی سامت نہ انہیں مضبوط فصیلیں روک سکیں نہ وہ وحشی درندے دشمن فوجی جوجدہی کی طرح پنکار رہے تھے علی جا کر قلے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ کا نام لے کر کندھے سے ٹکر لگائی قلے کے دروازے کو کہ وہ دروازہ جسے پوری فوج نہ ہلا سکیں قلے کا وہ دروازہ چرچرہ کر گلی ہوئی لگنے کی طرح ان کے قدموں میں آن گرا شہر فتح ہو گیا اور پرچم اسلام شان و شکت سے قلے پر لہرانے لگا